موسیقی آداب حیدراباد آداب ناظرین دور درشن یادگیری چینل کے خصوصی پروگرام آداب حیدراباد کے دہت ایک ملاقات میں حیدراباد کے تنظم مزا کے جانے مانے شاعر حاسی قوی وحید پاشا قادری سے آپ کی ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے جتنے بھی مشاعرے یا پھر قوی سمیلن میں بھاگ لیا یا حصہ لیا ناظرین کو اپنے کلام کے ذریعے خوب ہسایا لوٹ پورٹ کیا جو آج ہمارے اس گفتوکو کی سلسلے کو ان کے ساتھ ہم شامل کی ہیں اس پروگرام میں وحید پاشا قادری صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ویلکم کیا جاتا ہے شکریہ جانی صاحب شروعات میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز اور آپ کے کلام سے کریں انا جب کرے گی اصر دھیرے دھیرے انا جب کرے گی اصر دھیرے دھیرے تو نکلیں گے چونٹی کے پر دھیرے دھیرے تو نکلیں گے چونٹی کے پر دھیرے دھیرے شیر دیکھئے گا کہ نکلیں گے چونٹی کے پر دھیرے دھیرے تیرے ناز نخرے اٹھاتے اٹھاتے تیرے ناز نخرے اٹھاتے اٹھاتے جھکی جا رہی ہے کمر دھیرے دھیرے جھکی جا رہی ہے کمر دھیرے دھیرے میری دونوں ساسوں میں جھگڑا کرا کر کیا کہنے تھا میری دونوں ساسوں میں جھگڑا کرا کر مزا لے رہے ہیں خسر دیرے دیرے مزا لے رہے ہیں خسر دیرے دیرے آنا جب کرے گی اثر دیرے دیرے یہ بیوی بھی تکیے کا ایک ریڈیو ہے یہ بیوی بھی تکیے کا ایک ریڈیو ہے یہ کانوں میں پھونکے خبر دیرے دیرے یہ کانوں میں پھونکے خبر دیرے دیرے یہ شہر بہت ورہ خاص تمام کی جئے گا انا جب کرے گی اثر دیرے دیرے نویلی دلہن کے مبارک خدم سے نویلی دلہن کے مبارک خدم سے ہوا تکڑے تکڑے یہ گھر دیرے دیرے ہوا تکڑے تکڑے یہ گھر دیرے دیرے خدا کے کرم سے بڑوں کی دعا سے خدا کے کرم سے بڑوں کی دعا سے بنا زیر سے میں زبر دیرے دیرے بنا زیر سے میں زبر دیرے دیرے انا جب کرے گی اثر دیرے دیرے سبھی غم کے ماروں کو وہی دب ہسا کر سبھی غم کے ماروں کو وہی دب ہسا کر چلے جا رہے ہو کی دھر دیرے دیرے چلے جا رہے ہو کی دھر دیرے دیرے انا جب کرے گی اثر دیرے دیرے بیسے ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے کیونکہ باتچیت کے سلسلے کو ہم یوں آگے بڑھائیں گے نام آپ کا جو نام ہے امن وحید پاشا خادری ہم جو دیکھتے ہیں جتنے بھی شورہ حضرات ہوتے ہیں ان کے نام اصلی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن شاعری میں تخلص بھی پھر ان کا نام تھوڑا سا الگ سا ہوتا ہے تو اس بارے میں بتائیے کیا وجہ رہی کہ آپ کے نام کے ساتھ کوئی چینجس نہیں رہے تو جب میں شاعری شروع کیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ میں بھی کچھ تخلص رکھوں اچھا سا مزاہیہ تخلص رکھوں تو میں نے اپنے والی صاحب کے سامنے اس کا ذکر کیا تو بولے کہ اگر آپ کو شاعری کرنا ہے تو اسی نام سے کیجئے چمبو بمبو وغیرہ رکھنے کی صورت نہیں ہے کیونکہ دوسرے شورہ کی مثالیں دیئے وہ جیسے کہ ہمارے حمیت اللہ صاحب ہیں مصطفی علی بیگ ہیں طالب خود میری ہیں یہ لوگوں کو دیکھو آپ یہ لوگوں کا مزاہیہ کچھ تخلص ہے لوگوں کا نہیں ہے تو پھر آپ کیوں رکھنا چاہ رہے تخلص میں نہیں کلام میں مزاہ ہونا چاہیے اچھا یہ بات کہی میں نے اور اس کے بعد سے میں اپنے دل سے نکال لیا کہ چلو بھئی صحیح بات ہے کہ مطلب کلام میں مزاہ ہونا تخلص میں مزاہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ارزا اس کے بعد سے وحید پاشا خادری کے نام سے اور تقریبا جب لوگ مجھے مدو کرنا چاہتے ہیں تو تقریبا لوگوں کے ذہن میں خیال آتا کہ بھائی وحید پاشا خادری کوئی بزرگ ہستی دیکھ رہے نامی ایسا ہے چشتیاں گھر آنے کے خادری گھر آنے کے کوئی بڑے بزرگ کہوں گے مگر جب دیکھتے ہیں تو ہر ہی بھائی ایسا وحید پاشا خادری صاحب آپ اپنے فیملی بیگرانڈ کے بارے میں ضرور بتائیں فیملی بیگرانڈ جو ہے بالی صاحب محبوب نگر سے ٹاول دوخ رکھتے تھے ان کا جب ٹرانسور ہوا ہیدر آباد پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے وہ جب ان کا ہیدر آباد ٹرانسور ہوا تو پھر یہیں ہم ہو کے رہ گئے اچھا میرے ہم لوگ چھے بھائی ہیں الحمدللہ اور ہم دو بھائیوں کو شائری کا ذوق ہے شائری کا ذوق ہے اور وہ سب آرام سے مزے میں ایسا جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تو وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا پریچان ہوتے ہیں کیا فیملی ہے بھائی سسنے ایسا ہے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں یعنی مطلب ینگ جنریشن میں آپ کے فرزند محترم کو بھی شائری میں نہیں نہیں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے یا پھر اس طرح پراغب ہونے کے لیے بھی نہیں 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 تو وہ کیا ہے وہ جراسیم شروع سے معلوم ہو جاتے کہ بچہ ہے بچے میں ہے یا نہیں ہے آجا ہے نہیں ہے نہیں ہے ہم بھی انجل ہوئے وہ چار چچائوں کے ساتھ یہ بھی سنیں ایسا سنیں اس کے آب یہیں پر والی صاحب یہیں پر رہے اس کے بعد ہم ہماری تعلیم بغیرہ بھی سب ہیدر آباد میں ہی ہوئی والی صاحب نات کے شاعر تھے نات بہت اچھا کہتے تھے طیب پشا خادری جو وہ بھی نات شروع میں وہ بھی نات کہتے تھے اس کے بعد پھر وہ غزل کی طرف راغیب ہوئے ماشاءاللہ آپ کا جو گھرانہ ہے وہ شاعری سے جڑا ہوا ہے اور وڑسے میں آپ کو یہ شاعری کا فن ملا ہے تو آپ کے والد محترم نات گو شاعر پھر ہم آپ کے بھائی صاحب کو دیکھتے ہیں وہ ہے سنجیدہ شاعر اور آپ ہے مزایشہ ہے تو کیا آپ لوگوں نے سنجھ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی یہ گراؤنڈ آپ سمالیں یہ ہم سمالیں گے یہ سارے نہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے جانی صاحب کہ مطلب مجھے بچپنی سے ہی مزا کے طرف لگا ہو تھا میرا اچھا بچپنی سے مجھے مزا اچھا لگتا تھا حالانکہ گھر کا ماحل بالکل مذہبی تھا والی صاحب جناب بے ہوش مہبوب نگری نات کے مشہور شاعر تیب پشا خادری بھی جو ہے وہ بھی نات اور غزل دو بھی وہ بھی کہتے تھے کھرنے کے لیے شاید میرے ذہن میں یہ ڈالا اور اسی زمانے سے میں فیلم میں گانوں کے پیروڈیز اچھا شروعات شروعات میں ایسی کرتا تھا دوست ایب آپ کو سنایا کرتا تھا تو انکریج کرتے تھے لوگ اس کے بعد پھر ایسی دھیرے دھیرے شوق بڑھتا گیا بس سلسلہ شروع ہو گیا اچھا کہ ایک خطہ دیکھئے گا کہ مجھ کو ورسے میں ملی ہے شائری اچھا مجھ کو ورسے میں ملی ہے شائری چھوڑ کر باوہ گئے ہیں ڈائری اچھا چھوڑ کر باوہ گئے ہیں ڈائری تو غزل جو پڑھتا رہتا ہے وحید ہو چکی ہے اس کی ڈیٹ ایکسپائری ہو چکی ہے اس کی ڈیٹ ایکسپائری اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا اور لوگوں نے مجھے پسند کیا اور میں آج آپ کے سامنے جی بلکل اچھا وعید بھائی اگر آپ کو یاد آتا ہو کہ دیکھئے آپ نے جو شروعات کی تھی یا پہلا مشاعرہ جو ذہن کی کسی گوشے میں محفوظ ہوگا کیونکہ پہلی مرتبہ اسٹیج پر آنا پھر لوگوں کی واہوا ملے گی یا پھر انڈے ٹمانٹے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو برحال وہ ڈور وہ خوف وہ جو ذہن میں رہا ہوگا تو آپ کے لئے تو یادگار ثابیت ہوا ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے مشاعرے کے بارے میں جب آپ نے سٹیج سمحالا اور پھر اپنا کلام سنایا ہوگا میرے مزایہ شاعری کے استاد ہیں روف رحیم صاحب اچھا جب میں نے ایک دو غزلیں لکھ کر ان کو دی تو انہوں نے دیکھا دیکھ کے کہا کہ بھائی بہت اچھا ہے آپ آئیے یہ فیلڈ میں کوئی نہیں ہیں ایسا بلکہ پھر وہ اس کے تیسرے یا چوتھے دن خلق گلگنڈا میں ایک بزم ہے بزم نور اچھا اس کے تحت ایک مشاعرہ میزایہ مشاعرہ مناخد ہو رہا تھا جس کے صدارہ طالب خود میرے صاحب کر رہے تھے اچھا اور پرید انجم پاگلا دل آبادی یہ لوگ مہمان خصوصی تھے تو رحیم صاحب نے روف رحیم صاحب میرے استاد نے اس میں میرا نام شامل کر دیا جب پہلے بار میں جب اغبار میں دیکھا اتنے بڑے شورا کے درمیان میں میرا نام ہے تو یقین مانئے میں ملکل حیبت ایک پیروں کے سالے وہ ہو گیا ایک دم اری مولا اتنی کپڑنا لوگ کے سامنے ایسا بلکہ برحیل وہ حمد کرے وہ ساتھ میں طیب بھی تھی چلو ایسا ایسا بلکہ ہم لوگ آج راستہ جا کے میں بولا نہیں پر چلو پلٹھو بلے ارے کیوں ارے ملا نہیں بھائی نہیں ہوں سکتا یہ لوگ کے ساتھ تو ارے پھر نہیں نہیں بلکہ پھر زبردستی زبردستی گیا میں اچھا جو پہلا مشہرہ تھا وہ زبردستی پڑھایا گیا آپ کو پڑھنا نہیں چاہ رہے تھا پڑھنا نہیں چاہ رہے تھا حیبت تھی در کیا ہوتا کی گانے کی سنیں خیر جو پہنچا جا کے دیکھا تو پبلک بیٹھی ہوئی ہیں جا کے بیٹھا ایک دو شاعر کے بعد میرا نام پکارا گیا تو غزل پیشکیا میں پلٹھا پبلک وانس مور وانٹڈ کیا بات وانس مور وانس مور دو غزلیں تھی ایک تو سنا دیا تھا ایک بچیوی تھی وہ بھی سنا دیا اچھا کیا بات ہے واو پہلے والپی چھکا اللہ کا کرم رہا سنے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کونسی پیروڈی رہی ہوگی یا غزل وہ آپ ضرور سنائیں جو جو پہلے جو غزل ہے سند بیچ کھاؤں یہ ممکن نہیں ہے سند بیچ کھاؤں سند بیچ کھاؤں یہ ممکن نہیں ہے میں رکشا چلا ہوں یہ ممکن نہیں ہے میں رکشا چلا ہوں یہ ممکن نہیں ہے سند بیچ کھاؤں شیر دیکھے گا بہت پیسے دے کر میں افسر بنا ہوں بہت پیسے دے کر بہت پیسے دے کر میں افسر بنا ہوں میں رشوت نہ کھاؤں یہ ممکن نہیں ہے مرشوت نہ کھاؤں یہ ممکن نہیں ہے سند بیچ کھاؤں دھی جاتی ہے دوبائی سے بیویر یالا دھی جاتی ہے دوبائی سے بیویر یالا یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے سند بیچ کھاؤں یہ ممکن نہیں ہے سنا ہے کراٹے کی ماہر ہے دلہن سنا ہے کراٹے کی ماہر ہے دلہن میں گھونگٹ اٹھاؤں یہ ممکن نہیں ہے میں گھونگٹ اٹھاؤں یہ ممکن نہیں ہے سند بیچ کھاؤں مکتہ دیکھئے گا انشاءات وہی دب ترنم کی لت پڑ گئی ہے وہی دب ترنم کی لت پڑ گئی ہے تہت میں سناؤں یہ ممکن نہیں ہے نہیں ہے تہت میں سناؤں یہ ممکن نہیں ہے سند بیچ کھاؤں یہ ممکن نہیں ہے یہ پہلی پہلی خزلتی ہے بہت زبردست اچھا فید بھئی ابتدائی دور کی شائری اور موجودہ دور میں اس تناظر میں موضوعات پر شائری کی جاری ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گے دیکھیں ہر دور میں شائری جو ہے اپنا رنگ بللتی رہتی ہے اب جیسے کہ اس دور میں جب میرے ابتدائی دور تھا اس دور میں یہاں مطلب وہ جبکہ الگ حالات تھے آج کے الگ حالات ہیں سیاسی حالات ہو یا سماجی حالات ہوں مختلف ہیں تو شائر جو ہے وہ سماج میں جو ہوتا جو آس پاس جو دیکھتا وہ ہی اپنے خلم میں ڈھالتا اس کو غزل میں اپنے شعروں میں ڈھالتا اس کو تو سنیں بس مطلب جو سماج کے حساب سے جو حالات کے حساب سے شائر اپنی شائری کرتا رہتا ہے سمجھئے ایسا نہیں لیکن لوگ بھی جو سامائن ہوتے ہیں موضواتی شائری کو بہت زیادہ پسند کیا رہا ہے کوئی بھی ٹاپک وائز تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ جو بلکل بلکل استاد شورہ حضرات گزرے ہیں وہ موضواتی شائری سے گریز کی ہیں تو استاد شورہ جو تھے وہ موضواتی شائری اس لیے نہیں کرتے تھے کہ موضواتی شائری کی عمر کم ہوتی اچھا یہ کوئی حادثہ ہوا آپ اس حادثے پر آپ شائری کیے وہ چند دن تک آپ کی شائری دیتی جب وہ حادثہ ختم ہو جاتا جب لوگ ذہنوں سے نکل جاتا آپ کی شائری دم توڑ دیتی آپ کا جو کلام ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا اچھا ایسا جو مطلب جو پرانے جو شورہ تھے وہ جو یہ حالات کے جو حساب سے تو ان کی جو شائری تھی تھے وہ لوگ آج بھی بعض شورہ کی شائری اس چالیس پچاس سال والے آج بھی آپ ان کو سن سکتے ہیں اور وہی مزہ آپ آپ آج کی شائری میں بھی لے سکتے ہیں اچھا ایک بات ہے کیونکہ کافی عرصے سے آپ تنز و مزہ کی شائری سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ تنز و مزہ کی شائری کرنا مشکل ہے یا آسان بہت مشکل ہے تلوار پہ چلنے کے برابر ہے تلوار پہ چلنے کے برابر ہے اگر آپ کہیں بھی اگر آپ اس میں لالکھلا جائیں گے تو آپ گر جائیں گے اس پر تو سنبھل کے بلکل دیکھ کے کسی کے دل آذاری نہ ہو کسی کی تکلیف نہ ہو آپ کے شائری سے اس سب سے بچتے ہوئے آپ اپنا واسطہ چل سکتے ہیں اس میں تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اسی وجہ سے تنز و مزہ کی بیدان میں شورہ حضرات کی کمی محسوس ہوتی ہے جی بلکل 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 سنیں آپ کون ہیں بہت بہت یعنی ہیڈراباد میں تو میں سمجھتا ہوں آپ اگلوں پہ گن سکتے ہیں شورہ کو مزہ یا شہرہ کو اور نئے جینریشن میں تو کوئی بھی میرے نظر میں تو آج تک بھی کوئی بھی نہیں ہو اس میں اس طرف آنا بھی نہیں چاہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ سنیں ہاں بلکہ ایسا چلیے گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن وہ مشہور کلام جو جیسے ہی آپ آتے ہیں سٹیج پر لوگ فرمائشی طور پر سنتے ہیں دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دبائی چھوڑ کر کمائی چھوڑ کر یہ ضرور سنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک غزل کے چند شیر دیکھئے گا ارشاد کہ میں چاند پر ہوں دی پی کا اور آلیہ کے ساتھ اچھا میں چاند پر ہوں دی پی کا اور آلیہ کے ساتھ آنکھیں کھلی تو گھر میں ہوں کالی بلا کے ساتھ میں چاند پر ہوں دی پی کا اور آلیہ کے ساتھ آنکھیں کھلی تو گھر میں ہوں کالی بلا کے ساتھ تم رکھو روس امریکہ برطانیہ کے ساتھ تم رکھو روس امریکہ برطانیہ کے ساتھ میری محبتیں ہیں میرے انڈیا کے ساتھ کیا بات ہے تم رکھو روس امریکہ برطانیہ کے ساتھ میری محبتیں ہیں میرے انڈیا کے ساتھ جا کر وہ فوزیہ کو بتا دے گی اے وحید جا کر وہ فوزیہ کو بتا دے گی اے وحید دیکھا ہے نازیہ نے مجھے شازیہ کے ساتھ دیکھا ہے نازیہ نے مجھے شازیہ کے ساتھ یہ آپ نے جو فرمائش کی ہے یہ ایک بیوی کا خط ہے جس کا شہر باہر ہے وہ وہاں سے آنا چاہتا ہے تو یہاں سے بیوی خط لکھ رہی ہے یہ اس دور کے کہانی ہے جب موبیل کتنا عام نہیں ہوگا تھا نہیں تھا بیوی کا خط شہر کے نام پہلے لیٹر لکھے جاتے تھے پیغام پہنچ جائیں بس یہ کافی ہے سماج کیجئے گا ارشاد دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے دوبائی چھوڑ کے دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے کمائی چھوڑ کے پردے سی میرے یارا خوب کمانا پینا نہ کھانا مجھے پیسے بھی جانا دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے دوبائی چھوڑ کے بندی چھوڑ کے ارشاد روزانہ ہم سب ہوتل کو جاتے ہیں مرغ مسلم اور بریانی کھاتے ہیں روزانہ ہم سب ہوتل کو جاتے ہیں مرغ مسلم اور بریانی کھاتے ہیں گھر میں جب بھی ڈال ہمارے بنتی ہے کیا بطلاؤں آپ بہت یاد آتے ہیں پردے سی میرے یارا خود دال کھانا خود دال کھانا ہمیں مرغہ کھلانا دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے دوبائی چھوڑ کے بند دیکھے گا ارشاد گھر میں اے سی ٹی وی وی سی آر نہیں آنے جانے کو مارو تیکار نہیں گھر میں اے سی ٹی وی وی سی آر نہیں آنے جانے کو مارو تیکار نہیں نکلے سلچھا ٹی کا چندن ہار تو ہے لیکن ہیروں کا دیکھو جی ہار نہیں پردے سی میرے یارا تو ہو پہ بھی جانا تو ہو پہ بھی جانا کہیں بھول نہ جانا دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے دوبائی چھوڑ کے آپ کے میں کے والے گھر کو آتے ہیں اپنے باپ کا مال سمجھ کر کھاتے ہیں آپ کے میں کے والے گھر کو آتے ہیں اپنے باپ کا مال سمجھ کر کھاتے ہیں مہنگائی کے دور میں آ کر یہ بھوکے ایک دو دن کہ کر مہنوں رہ جاتے ہیں پردے سی میرے یارا ان کو رکانا ان کو رکانا میرے گھر نہ بھی جانا دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے دوبائی چھوڑ کے آخری بندے کیے گا ارشاد دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں اتنی جلدی واپس جو تم آؤگے سچ کہتی ہوں مجھ سے تم پٹ جاؤگے کیا بات ہے اتنی جلدی واپس جو تم آؤگے سچ کہتی ہوں مجھ سے تم پٹ جاؤگے کوئی کھانا پانی تک نہ پوچھے گا جہاں جہاں جاؤگے جھڑکی کھاؤگے پردے سی میرے یارا جلدی نہ آنا جلدی نہ آنا وہیں جم کے کمانا دیکھو جی دیکھو جی آنا نہیں دوبائی چھوڑ کے دوبائی چھوڑ کے کیا بات ہے بہت 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 خوب بہت زوجہ سے اچھا وید میں ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کلام آپ نے لکھا پردے سی پردے سی جانا نہیں گانے پر پیروڑی تیار کی تھی تو آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ بھئی اس کو اس موضوع کو چن کر یہ کلام ہٹ ہوگا پھر میں یہ کلام کے ذریعے لوگوں میں ایک نئی پہچان بناوں گا ہاں بلکل وہ ہی بتا رہا ہوں ہم جو دیکھتے ہیں اکثر مشاعروں میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر لوگ آپ کے اس کلام کو ضرور سننا چاہتے ہیں اور میرا اپنا جہاں تک تجربہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی بھی آپ پیروڑی اگر بنانا چاہ رہے ہیں آپ تو وہ گانا یا وہ غزل مقبول ہونا چاہیے ہٹ ہونا چاہیے تو اس دور میں یہ گانا پردی سی بہت ہٹ تھا اور اس دور میں یہ باہر کا بھی جو سلسلہ تھا وہ کافی ذرا اروش پہ تھا تو لوگ باہر دوبائی سے آنا جانا یہاں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں کرنا ٹک کے ایک مقام پہ ایک مشاعرہ پڑھ رہا تھا جب میں نے یہ گیت پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں اسٹیج کے بیک اسٹیج گیا تو ایک صاحب آئے آپ پوری میری گھر کی گانے سنائیں پوری گھر کی گانے سنائیں میں پندرہ سال سے خطر میں ہوں کیا ہوا تو آتا ہوں بھول تو بیوی کھائک آتی ہے پیسے بھی جاؤ بھولتی یہاں ارے واہ 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 سنیں ایسا یعنی آپ کے کلام کا پورا فائدہ آپ کو وہیں پہ مل گیا ایسا لیکن ایک بات ہے گلف میں بھی مشاعرے پڑھے ہیں تو وہاں کی جو آڈینس ہے اور یعنی ہندوستان کی آڈینس میں آپ کیا فرق محسوس کیا ہوگا؟ وہاں کی آڈینس بہت بھوکی ہے اس شاعری کی اچھا کیونکہ وہ لوگوں کو یہ نہیں ملتا یہ سنیں میں امان گیا تھا امان میں ڈکنی شاعری رکھتے وہ لوگ ڈکنی نہیں شاعرہ سنیں ہاں کیونکہ آپ ڈکنی کلام بھی لکھتے ہیں تو مطلب وہ لوگ سننے کے لئے وہ لوگ بیچیں رہتے ہیں ان لوگ کو اسی چیزیں نہیں ملتی ادھر وہ پاکستانی وغیرہ غزل وغیرہ مگر یہ ڈکنی ہیدر آباد کی جو زبان ہے وہ ترستے وہ لوگ وہاں پر سنیں تو اچھا آپ نے ڈکنی میں بھی بہت سارے کلام لکھے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ڈکنی کی کچھ کلام ہمارے آڈینس کے لئے ہمارے ناظرین کے لئے ضرور پیش کریں جی بلکل ایک غزل تھی کہ موسیقی شیر دیکھئے گا موسیقی موسیقی شایر کودام آدھو بنا رہاں کیا ہوتا ہے کی کیا نہیں کی شایر کودام آدھو بنا رہاں کیا ہوتا ہے کی کیا نہیں کی محفل میں میں دھوم مچا رہاں کیا ہوتا ہے کی کیا نہیں کی بی پی بھی ہے شوگر بھی ہے سامنے کھارا میٹھا ہے سامنے کھارا میٹھا ہے بی پی بھی ہے شوگر بھی ہے سامنے کھارا میٹھا ہے سامنے کھارا میٹھا ہے کھاتے جا رہاں کھاتے جا رہاں کیا ہوتا ہے کی کی کیا نہیں کی کھاتے جا رہاں کھاتے جا رہاں کیا ہوتا ہے کی کیا نیکی محفل میں مروم کیا بات ہے بہت زبرزر شکریہ بہت شکریہ تو ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد آپ سبی کا ہم خیر بغدم کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ہیدرباد کے تنظمیزہ کے بہت ہی مشہور شائر وعید پاشا خادری صاحب سے وقفے سے پہلے آپ نے ابتدائی دور کی باتیں ہم سے شیئر کی بہت ساری چیزیں ابھی ہمیں یہ بتائیے کہ بحثیت ایک شائر کو چاہیے کسی بھی صرف میں شائری کرنا ہو تو اس کے اندر بنیادی کیا ہونا چاہیے اس کا دماغ جو ہے اس کا مینڈ جو ہے شائر کی طرف مائل ہونا چاہیے اور متائلہ بہت ہونا چاہیے آپ جتنا متائلہ کریں گے آپ کا الفاظ کا ذخیرہ آپ کے بعد جمع ہوگا اور آپ وہ کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو مینڈ ہے وہ شائری کی طرف مائل ہونا اگر آپ مائل ہے تو بھی آپ سمجھو آسانی سے کسی بھی سنکھ میں آپ شائری کر سکتے ہیں لیکن ہم جو دیکھتے ہیں کہ اکثر اس فیلڈ میں شائری میں سنجیدہ شورہ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں جبکہ مزاہ کا بھی ایک مقام ہے پھر لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایسا کیوں تو میں نے آپ کو افتدہ میں کہا تھا کہ یہ شائری بہت میرے اپنے حساب سے مشکل شائری ہے یہ مزاہیہ شائری جو ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اچھا صحیح مانم کہا جائے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور جسے اللہ تعالیٰ اگر نواز نہ چاہے وہ اسے نواز سکتا ہے سنے اچھا اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بعض گھبراتے بھی ہیں مزاہیہ شائری کرنے سے اچھا کہ بھائی وہ پتہ نہیں کیا ہوگا ایک دم خوٹیم خوٹیم ہو جائیں گی ایسا ہو جائیں گی برحال ایسا اپنے اپنے وہ ایسا طریقہ آئی ہے اچھا وعد بھائی ایک چیز ہے کہ آپ کافی عرصے سے مزاہیہ شائری کر رہے ہیں لیکن آپ جن شورہ کو پسند کرتے ہیں اگر آپ اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں مزاہیہ میں کون سے شورہ آپ کو بہت زیادہ دل کے خریب لگتے ہیں یا پھر ان کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوئے ہیں ایک ہے ہمارے سلیمان خطیب صاحب ہیں سرد انڈا صاحب ہیں اور ان کے بعد فرید انجم پاگلہ دل آبادی روف رحیم صاحب یہ میرے پسندہ پسندگیدہ شورہ تھے اور فرید انجم اور پاگلہ دل آبادی کے ساتھ بھی مشاعرے پڑھا سنیں اور اپنے پاگلہ دل آبادی صاحب کا کلام جو ہے وہ مشاعرے کا ماحول رہتا تھا وہ مشاعرے کا ہی کلام رہتا تھا سنیں اور وہ جہاں پر بھی جاتے تھے وہ شاہ جاتے تھے صحیح بات اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عام بلچال کی زبان میں شاعری کرتے تھے اور ترنم سے پیش کرتے تھے اپنی شاعری کو اسی وجہ سے وہ تقریبا اچھا وہ سارے ہندوستان گلپ وغیرہ گھومے کرے اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی شورہ آزرات آئیں اس کے بعد نئی پیڑی میں کوئی ایسے شاعر ہم کو نظر نہیں آتے ہیں اتنے بڑے بڑے نام جس طرح آپ نے بتائے بہت سارے ایسے نام ہیں انہوں نے ینگ جنریشن کو یا پھر اپنی اولاد میں سے اس فن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ لوگوں نے کچھ نہیں کیا یا پھر نوجوانوں میں اس چیز کو لے کر کوئی سنجیدگی نہیں پائی جاری جی بلکل صحیح ہے نوجوانوں میں اس چیز کو لے کر کوئی سنجیدگی بھی نہیں ہے اور آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اردو سے بالکل ناواقف ہے اور تقریبا شورا کے بچے تک بھی انگلیش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں اور وہ ضروری ہے جب انگلیش میڈیم سے پڑھیں گے تو اردو خالی وہ گھر میں بولنے کے لیے ہی رہ جائے گی وہ وہ کتابیں پڑھیں گے نہیں کچھ نہیں کیا نہیں ایسا اس لیے بھی سمجھتا ہاتھ جو ہے بہت بہت کم ہے جو اردو سے واقف ہیں سب انگلیش انگلیش بغیرہ سے پڑھ کے وہ نہیں اگر ایسا چلتا رہے گا تو پھر آپ لوگوں کے مشاعرے کون سنے تھا بس اللہ ہی حافظ ہے یا پھر آپ لوگ انگلیش سیکھ لیں انگلیش میں جائر ہی کریں ہے نا ٹنکل 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 کوئی آپ نے کوئی انگلیش کا بھی ایک کلام لکھا تھا نا تو میں چاہتا ہوں وہ اگر آپ کو یاد آتا ہو اس کے خواب یہ انگلیش کے تھے بلکل تو وہ سنے ہے ہم نا غیدو پیگونی سولوی 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 لگیدو پیگونی سولوی سولوی Oh I love you بولی سلولی سلولی Oh I love you بولی سلولی لگی دل پہ گولی شیر دیکھے گا شکر سے بھی میٹھی تھی بیگم ہماری شکر سے بھی میٹھی شکر سے بھی میٹھی تھی بیگم ہماری بنی ہے نیم بولی سلولی سلولی بنی ہے نیم بولی سلولی سلولی لگی دل پہ گولی شیر دیکھے میری جیب میں ڈال کر ہاتھ کل شب میری جیب میں ڈال کر ہاتھ کل شب وہ بٹو آٹا ٹولی سلولی سلولی وہ بٹو آٹا ٹولی سلولی سلولی لگی دل پہ گولی شیر دیکھے گا بتا رہے خاص لگی دل پہ گولی بہو آئی گھر میں تو راؤنخ بھی لائی بہو آئی گھر میں بہو آئی گھر میں تو راؤنخ بھی لائی مگر زہر گھولی سلولی مگر زہر گھولی سلولی سلولی لگی دل پہ گولی یہ شیر نوجوانوں کے لئے ہے لگی دل پہ گولی زہر زہر سے ہاتھ میں نے دبایا زہر زہر سے ہاتھ میں نے دبایا وہ شرمہ کے بولی سلولی سلولی وہ شرمہ کے بولی سلولی سلولی لگی دل پہ گولی سلولی سلولی بس پروگرام بھی آگے بڑھ رہا ہے سلولی سلولی اچھا یہ بتائیے کہ مشاعروں میں لوگ کم آ رہے ہیں آپ کوئی سممیلن بھی آٹینڈ کرتے ہیں کچھ خاص موقع ہوتا ہے تب ہی مشاعرے یا کوئی سممیلن رکھے جاتے ہیں تو نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیں اب تو ان لوگوں کے لیے راغب کرنے کے لیے تو فری میں بھی رکھ رہے ہیں مشاعرے رکھ رہے ہیں پہلے تو بھی ٹیگٹ کے ہوا کرتے تھے ایک گور میں اب فری میں رکھ رہے ہیں مشاعرے روین ربھارتی میں ایدہ اور ادھر لوگ آنے کے لیے آمد آنے کے لیے وہ ہے بھائی کیونکہ موبائل کے لوگ دیوانے ہو گئے نوجوان نسل جو ہے آج کل موبائل کے غلام بن چکی ہے بہت مشکل ہے ان کو اس طرف کھینچنا اب جو بھی آگئے وہ غنیمت ہے جاننا ایک سامین کو دس کے بارہ بڑھ سمجھ کے سنانے پھر بھی ما شاء اللہ اتنی نوبت تو نہیں ہے اپنے پاس پھر بھی آ جاتے ہیں اپنے پاس تو زیادہ تر سنجیدہ مشاعروں میں لوگ آتے ہیں یا مزائیہ میں مزائیہ میں آتے ہیں مزائیہ مشاعروں میں آتے ہیں سنجیدہ مشاعرے میں نہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ مشاعرے آئے دن ہوتے رہتے ہیں جی تو شاید وہی ریزن ہے کہ بھائی لوگ مزائیہ مشاعروں کو زیادہ اٹنٹ کرتے ہیں یا پھر مزائیہ میں تھوڑا حس بول کے تھوڑا سا اپنے ہم ٹینشن دور کرتے ہیں دور کرنے کے لیے مزائیہ مشاعرے ویسے مزائیہ مشاعرے ہوک آ رہے ہیں صحیح کیونکہ شورہ حضرات بھی تو کم ہو گئے ہیں مزائیہ میں کون ہیں بہت کم لوگ ہیں گنے چنے رہ گئے ہیں جی اللہ ان کی صحت یاف چلیے میں چاہتا ہوں کہ اس حسی کو ہم آگے بڑھائیں اور کوئی اور مشہور کلام جو ہمارے ناظرین کو سنانا چاہتے ہیں ایک نظم ہے اس سے پہلے ایک غزل کے چنشیر دیکھئے گا کہ بھوکے بھوجن کی بات کرتے ہیں بھوکے بھوجن کی بات کرتے ہیں سیڑ جی دھنکی بات کرتے ہیں جن کو دل سک نگر نہیں معلوم جن کو دل سک نگر نہیں معلوم وہ بھی لندن کی بات کرتے ہیں وہ بھی لندن کی بات کرتے ہیں ہم کو کوئی ہنر نہیں آتا ہم تو بس من کی بات کرتے ہیں ہم کو کوئی ہنر نہیں آتا ہم تو بس من کی بات کرتے ہیں جن کے موں میں نہیں ہے دانت وحید جن کے موں میں نہیں ہے دانت وحید وہ بھی منجن کی بات کرتے ہیں کیا بات وہ بھی منجن کی بات کرتے ہیں یہ ایک بے روزگار نوجوان ہے اس کی دل کی آواز ہے کوئی داماد بنا لے مجھے تیار ہوں میں کیا آواز ہے کوئی داماد بنا لے مجھے تیار ہوں میں کیونکہ بے کار ہوں میں بند دیکھے گا پیسے والی ملے ایک چانسی پیاری بیوی پیسے والی ملے ایک چانسی پیاری بیوی ایٹی ایم کارٹ کے جیسی ہو کراری بیوی مال کا بھوکا ہوں دولت کا طلبگار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کوئی داماد بنا لے مجھے تیار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں بن دیکھے گا خرض دیتے ہوئے احباب بھی ڈر جاتے ہیں خرض دیتے ہوئے احباب بھی ڈر جاتے ہیں رشتہ دار اب میرے گھر آنے سے کتراتے ہیں کوئی چھوٹا ہی نہیں بجلی کا وہ تار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کوئی داماد بنا لے مجھے تیار ہوں میں آخری بند دکھے گا کام آیا نہ کوئی تیل نہ ٹانک کوئی کام آیا نہ کوئی تیل نہ ٹانک کوئی مجھ کو اسٹارٹ نہ کر پایا میں گانک کوئی گھر کے آگے کھڑی بین پائیوں کی ایک کار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کوئی داماد بنا لے مجھے تیار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں کیونکہ بیکار ہوں میں بہت چھوٹا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ لیکن مجھے یہ چیز میں ضرور جاننہ چاہوں گا وہ یہ کہ آپ بہت سارا کلام لکھتے ہیں بیوی کے پر بھی جسالے کے پر بھی جب گھر لوڑتے ہیں تو کئی ایسے حالات جس کے بارے میں آپ یہاں پر کہنا چاہیں گے کچھ ایسے حالات بن پڑے ہیں اسی پس منظر میں میرے استاد کا ایک شیر یاد آیا مجھے کہ گائے وہ اللہ میاں کی اور ہم کولو کے بیل گائے وہ اللہ میاں کی اور ہم کولو کے بیل اس لیے بچے ہمارے بھولے بھالے ہو گئے معلوم انہیں کچھ بھی کیا شائری کر رہے ہیں کس پہ کر رہے ہیں نہیں معلوم خالی لیفا والیا کی بی بی ہے ایسا اچھا مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ ایک مشہور کلام آپ کا ہوا تھا کولا وری کولا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کلام ضرور سنا ہے ایک شریف دوست اپنے شرابی دوست سے مخاطب ہے کہ گانا کافی فیر ماتا ہے تو اس کو میں نے آپ نے دنگ سے کہنی کی کوشش کی ہے ہے کون بولا چھوٹو تجھے دے سیدار دے سیدارو پی ہے کون بولا چھوٹو تجھے دے سیدارو دے سیدارو پی ہے پیتا ہے تُو ڈے اینڈ نائٹ آنکھ تیری ٹائٹ ٹائٹ رانگ کو بولے گا رائٹ جور سے کرتا ہے فائٹ کون بولا چھوٹو تجھے دے سیدارو دے سیدارو پی ہے کون بولا چھوٹو تجھے دے سیدارو دے سیدارو پی ہے کون بولا چھوٹو تجھے دے سیدارو دے سیدارو پی ہے پی کے سیدار کب گھر آیا جو ملا اس سے ٹکرایا روڈ پر جب بھی چل لائیا پولیسوں کے ڈنڈے کھایا کون بولا چھوٹو تجھے دے سیدارو دے سیدارو پی ہے کون بولا چھوٹو تجھے دے سیدارو دے سیدارو پی ہے بچے تیرے ٹوئنکل ٹوئنکل کل مجھے بولے آنکل آنکل گھر ہمارا بن گیا دنگل توڑ دو دارو کی بوتل کون بولا چھوٹو تجھے دے سیدارو دے سیدارو پی ہے کون بولا چھوٹو چودر دے سیدارو دے سیدارو پی ہے کون بولا چھوٹو دوچھے دے سیدارو پا 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 پی وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکے آج کے لیے تو بیٹس میں آپ کو یہی پہ روکنا چاہوں گا کیونکہ کسی اور ملاقات میں کلام بھی سنیں گے اور گفتگو بھی کریں گے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ایسے سیداروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کے بھی جانی کو اجازت دیں اللہ حافظ آداب ہیدرابار